لا خول ولا قوة اللہ بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يفر منعو الجمود ولا يبدیه العطاء والجود اذ کلو معت منتقص سواه وکلو مانع مزموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم مختلف علیہ داہرن فيختلف من الحال وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ الصلاة والسلام على سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته طیبین الطاہرین لا سیما مولانا ومولا الگونین ابل حسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روحی وارواحو العالمین لطراب مقدم اہم فدا وَلَعَنُ الدَّائِمَ لَا عَدَائِمِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِ وَيَسِرْلِ اَمْرِهِ وَحْلُ الْعُغْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیئک الحجت بن الحسن صلواتکا علیه وعلى آبائه فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنه ارض کا توعہ وتمتعه فیہا طویلا اللہم عجل ولیئک الفرد وجعلنا من صالح وعوانه وعدباع وشیعته والمستشہدین بین یده السلام علیك يا با عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك علیك منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جع لہو اللہ آخر الہد منی لزیارتكم السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى ولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین اللہم اللعنہ اول ظالم ظلم حق محمد وعال محمد وآخر تابعن له علی ذالک اللہم اللعنہ اصابت التي جہادت حسین وشیعت وبائعت وطابعت على قتله اللہم اللعنہ جميعا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناسن بے امامہم فمن اوطیا کتابہو بے یمینہی فاولائق یقراؤن کتابہم ولا یظلمونا فتیلہ صدق اللہ العلی العظیم ایک درود پردے محمد وعال محمد ہماری گفتگو اس آیت کے زیل میں چل رہی تھی اور آپ کے خدمت میں یہ بیان کیا کہ مقام امامت وہ مقام ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو پکارا جائے گا یوم ندعو کل اناسن ہر انسان کو پکارا جائے گا ان کے آمال کس چیز کے ذریعے کس چیز کے ساتھ وہ محشور ہوں گے کہ وہ چیز اس کی ایڈنٹیفکیشن ہوگی توجہ کیجئے گا وہ چیز جس کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا وہ اس کا شناختی کارڈ ہوگا وہ اس کی ایڈنٹیفکیشن ہوگی اس کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے گا پس قیامت کے دن وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کا شناختی کارڈ بن کر اس کی شناخت کرے گا قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناسن ہر انسان کو پکارا جائے گا اس کے شناختی کارڈ کے ساتھ اس کی ایڈنٹیفکیشن کے ساتھ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ایڈنٹیفائی کرے گی کسی چیز کیلئے ایڈنٹیفائی کرنا ہے آیا یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کرونا کا ویکسینیشن لگائے ہو اس کو آیا پی سی آر ٹیسٹ ہو گیا ہے نہیں ایڈنٹیفکیشن اس چیز کے لیے کہ آیا اس کے دائیں ہاتھ میں نام آئے آمال دینا ہے یا بائیں ہاتھ میں نام آئے آمال دینا ہے اس کو فرشتے کس طرح آئیڈنٹیفائی کریں گے کس طرح شناخت کریں گے کس طرح پہچانیں گے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں ہم نام آئے آمال دیں یا اس کے بائیں ہاتھ میں نام آئے آمال دیں تو اس شناخت کا جو نکتہ ہے جس کے ذریعے سے شناخت کی جائے گی جس کے ذریعے سے ایڈنیفائی کیا جائے گا وہ خداوند مطال قرآن کی آیت میں قرآن کی آیت میں توحید نہیں قرار دے رہا ہے رسالت نہیں قرار دے رہا ہے بلکہ اگر اجازت دیں تو یہ کہوں کہ توحید کی آئیڈنیفیکیشن بھی دیکھی جائے گی اس چیز کے ذریعے سے توحید کو بھی پہچانا جائے گا کہ کس کرائیٹیریا کی توحید ہے آمال رسالت توحید وہ انسان کی کل یوم ندعو کل اناسن ہر انسان کو پکارا جائے گا کیا ہے آئیڈنیفیکیشن کیا ہے شناکتی کار کسیز کے ذریعے سے شناکت ہوگی کس کی ایک اس شخص کی اور ایک اس شخص کا جو ایمان ہے توحید کے بارے میں ایک اس شخص کا ایمان ہے رسالت کے بارے میں ایک اس شخص کا عمل ہے تو آئیڈنیفیکیشن کس کے ذریعے سے ہے قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناسن بے ایمان ہن یہ ایڈنیفیکیشن ہوگی یہ شناسائی ہوگی شناکتی کارڈ ہوگا ہر انسان کا اس کا ایمان دیکھا جائے گا کہ کس ایمان کو ماننے والا ہے آیا وہ ایمان کو ماننے والا ہے جس کو نحجل بلاغہ میں کہنے والے نے توحید بیان کی کونسی توحید ماننے والا ہے کونسی رسالت کو ماننے والا ہے کونسی عبادت کو انجام دینے والا ہے دیکھیں عبادت ممکن ہے کوئی آ کر کہے توجہ کیجئے کہ ایک نقطہ کہہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں اور یہ جو بات کہہ رہا ہوں پوری مستند دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں مستند دلیل ہمارے پاس قرآن اور آل محمد علیہ السلام ہے اور اور وہ مراجعین وہ فقہہ وہ علماء جو بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث کونسی حدیث محتبر ہے پس اس روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ بھئی ہم امیر المومین والی نماز پڑھیں گے ہم پانچوے امام والی نماز پڑھیں گے ہم چھٹے امام والی نماز پڑھیں گے چھٹے امام والی نماز کہاں ہیں وسائل شیعہ میں من لا يحضر الفقی میں تہذب الاحکام میں اصول کافی میں یہ ہے نا چھٹے امام والی حدیث چھٹے امام والی نماز تو ممکن ہے کوئی آدھر کہے کہ میں نہیں امیر المومین کو پہلا تو نہیں مانتا چوہتا مانتا ہوں لیکن نماز امیر المومین والی پڑھنا چاہتا ہوں یا امیر المومین والی پڑھنا ہاں ہوں تو کیا قیامت کی دل ان کے ساتھ محشور ہو جاؤں گا اب توجہ کیجئے گا ہر شخص وہ اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا پس شناختی کارڈ وہ ایڈنٹیفیکشن کس کے ذریعے سے ہوگی امام کے ذریعے سے ہوگی امام کے ذریعے سے ہوگی کہ وہ کس توہید کو ماننے والا ہے ایک دائیں طرف کی توہید ہے جو نحج البلاغہ کی توہید ہے ایک دوسری توہید ہے جس کا نام میں نہیں لے سکتا ہوں ایک رسول ہے وہ جو رسالت کو شناسائی کرایا نحج البلاغہ میں ہماری روایتوں میں کہ مقاموں اور عظمت رسالت کیا ہے اور ایک رسالت جو دوسرے لوگوں نے بیان کیا اب آجائے عبادت میں ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ بھائی میں تو وہ نماز پڑھوں گا جو چھڑے امام نے فرمایا اگرچہ علی کو میں چوتہ خلیفہ مانتا ہوں میں وہ روزہ رکھوں گا جو مثال کے طور آل محمد علی مسلم نے بیان کیا کیونکہ رسول نے فرمایا نا کیا فرمایا شیعہ سننی تمام مسلمانوں نے اس حدیث کو بیان کیا کیا فرمایا غصول فرماتے ہیں شیعہ سننی روایتوں میں موجود ہے انی تارکم فیکم السقلین کتاب اللہ وعیت رتی ان تمسکتم بہیما لن تظلو بعدی یہ فقط شیعہ روایت نہیں ہے فقط شیعہ روایت نہیں تواتر کے ساتھ معتبر اور صحیح سنت کے ساتھ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو بیان کیا تو ممکن ہے کوئی مسلمان اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کیا کہے کیا کہہ رہی ہے یہ حدیث یہ حدیث کہہ رہی ہے بڑی خوبصورت حدیث ہے بہترین حدیث ہے اس کے بعد کسی مسلمان کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی امیر المومن کو چھوڑنے کے لئے کیا فرما رہے بڑی خوبصورت حدیث ہے بہت خوبصورت حجت تمام کرنے کے لئے کوئی راہ فرار نہیں ہے اس حدیث کے بعد کہ رسول فرماتے ہیں توجہ کیجئے گا یہ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں ہمیشہ رہنے کے لئے دنیا ہے یہ دنیا گزرگاہ ہے یہ دنیا گزرگاہ ہے آخرت ہے اصلی آخرت ہے اصلی اور آخرت میں یا گمراہی ہے یا ہدایت ہے ان دو چیزوں کے لئے تیسروں آپشن تو نہیں ہے نا دو ہی آپشن ہے یا ہدایت ہے یا گمراہی ہے رسول فرماتے ہیں انی تارکو فکمو سکلین کتاب اللہ ہے و عطرتی میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عطرت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ان تمہارے کن لن ترZلباڈی یاد رکھنا اگر تم نے ان سے تمہارے کٹا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اس حدیث کا مطلب کیا ہوا اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آگر کہے بھئی رسول نے کہا اگر ان کو تھاما تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے لہذا ہم کسی اور کو تھام کر ہدایت کو پھا لیں نہیں رسول نے فرما دے ان تمہارے سکن لن ترزلباڈی اگر تم نے ان سے تمسو کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو ہدایت کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے گمراہی کے اور کوئی صورت نہیں ہے پس توجہ کی دیگا یہ حدیث سخلین واضح طور پر بیان کر رہی ہے انہی تاریخ ممکن ہے کوئی مسلمان آگر کہے کہ بھئی رسول کی حدیث ہیں لہذا آج سے میں نماز وہ نماز پڑھوں گا جو فوقہان ہیں جو شیعہ فوقہان شیعہ مشتہدین نے احادیث کی شکل میں توضیر مسئل میں بیان کی آج سے میں وہ نماز پڑھوں گا تو کیا میری نجات ہے جی نہیں جی نہیں معذرت کے ساتھ اس لئے کہ یہ میرا کہنا نہیں ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں آج تو شاید نہ پہنچے گو آپ کی خدمت میں آیت سے بیان کروں گا کہ نجات کس کے لیے ہے نجات کس چیز کے ذریعے سے ہے لیکن ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ بھئی میں وسائل شیعہ والی نماز پڑھوں گا کوئی مسلمان آ کر کہے میں فروع کافی والی یاقوب کلینی کی فروع کافی والی نماز پڑھوں گا شیخ توسی کی تحضیب الہکام والی نماز پڑھوں گا جس میں آئمائی اتھار شیخ توسی کی کوئی حدیث نہیں ہے شیخ توسی کی کوئی نماز نہیں ہے شیخ صدو کی کوئی نماز نہیں ہے شیخ یاقوب کلینی کی کوئی نماز نہیں ہے اس میں جو کچھ بیان ہے وہ امام سادق علیہ السلام ہے اس میں صرف و صرف آئیم آئی اتھار علیہ السلام ہے کوئی فقیر کوئی مرجے کوئی مشتہد اپنی طرف سے ایک رائے نہیں دے سکتا اس کو کہتے ہیں فقی فقی کس کو کہتے ہیں مشتہد کس کو کہتے ہیں مشتہد اس کو کہتے ہیں جس کا مایکرو اسکوپ کا لینس توجہ کیجئے گا میرے جملے کو فقی عالم کس کو کہتے ہیں تقلیت کس کی ہونی چاہیے فقی کی نہیں مشتہد کی نہیں بلکہ عالم کی ہونی چاہیے عالم کس کو کہتے ہیں توجہ کیجئے گا یہ میں کوئی مغالطہ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں صرف سمجھانے کیلئے جمعہ کہہ رہا ہوں عالم یعنی اپنے زمانے کا جو سب سے بڑا فقی ہو اس کو کہتے ہیں عالم عالم کس کو کہتے ہیں عالم اس کو کہتے ہیں جس کا مایکروسکوپ کا لینس سب سے زیادہ سٹرانگ ہو کس اعتبار سے کہ اتنا زیادہ سٹرانگ ہو کہ وہ صرف وصف جو پتوہ دے وہ عین قرآن اور عین حدیث کے مطابق ہو اس کو کہتے ہیں عالم اس کو کہتے ہیں عالم مشتہید پابند ہے مشتہید درست خارج میں کیا کرتا ہے جب مشتہید درست خارج دیتا ہے نا جب مشتہید درست خارج دیتا ہے ممبر پہ بیٹھا ہے درست خارج دے رہا ہے ممکن ہے دو سو تین سو چار سو پانچ سو ہزار وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو خود مشتہیدین ہیں جو درست خارج دیکھ رہے ہیں اس کے ایک ایک لفظ کو سن رہے ہیں کیا سن رہے ہیں وہ لوگ بھئی اب تو وسائل و شیعہ کا اردو میں ترجمہ ہو گیا تو اب تو ہم بھی فقی بن سکتے ہیں اب تو ہم بھی مشتہد بن جائیں گے قرآن کا ترجمہ ہو گیا وسائل و شیعہ کا ترجمہ ہو گیا تو ہم خود بن گئے فقی مشتہد نہیں یاد رکھے گا فتوہ دینا کھیل نہیں ہے فتوہ دینا کھیل نہیں ہے جو مشتہد سامنے بیٹھے ہیں وہ مایکروسکوپ لگا کے بیٹھے ہوئے آنکھوں سے بھی کانوں سے بھی وہ سن رہے ہیں کس بات کو سن رہے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشتہد جو بیان کر رہا ہے آیا قرآن سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کلام امام صادق سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے یا ایسا تو نہیں کہ اس کی اپنی رائے اس میں داخل ہو رہی ہے توجہ فرمایت میں یہ جو سامنے بیٹھا ہے مشتہد یہ طالبیل نہیں ہے یہ مشتہد طالبیل نہیں ہے جو سامنے بیٹھے جس کے سامنے مشتہد عالم در سے خارج دے رہا ہوتا ہے وہ سن رہے ہوتے ایک ایک لمحہ با لمحہ اس کے ایک ایک حرف کو سن رہے ہوتے اور پاپ دیکھ رہے ہوتے کہ کہیں یہ اپنا صراط مستقی معصوم تو نہیں ہے نا بھئی وہ تو اہلِ بیعت ہے بلکہ یوں کہوں وہ تو امیر المؤمنین ہیں جن کے بارے میں رسول نے کیا تھا علیمالحقو والحقو معلی یہ تو سنانا اور اس کے بعد تو جملہ بھی سنا ہوگا بھئی مشتہید اور علی کے درمیان کا فرق سن لیں کیا ہے مشتہید اور علی کے درمیان کا فرق علی اور مشتہید کے درمیان کا فرق یہ ہے کہ مشتہید پابند ہے یہ دیکھیں کہ علی مرتضیٰ نے کیا کہا اور علی مرتضیٰ کیا ہے علی محل حق والحق و معلی اور رسول دعا کریں خدا یا حق کو وہاں پردادے جہاں علی جائے یہ ہے فرق یہ ہے فرق کیوں اس لئے کہ علی مرتضیٰ لوحہ محفوظ کو دیکھتا ہے وہ لوحہ محفوظ کو دیکھتے ہیں مشتہید کے سامنے یہ حدیثیں ہیں مشتہید کے سامنے یہ حدیثیں ہیں پچھپن ہزار حدیثیں جو وسائل شیعہ میں شیخ حرق عاملی نے اصول کافی من لا یادر الفقی من لا یادر الفقی تحضیب الاحکام اور فروع کافی ان سب کو ملا دیا ہے اور بہت ساری کتابوں کو شیخ حرق عاملی نے کتاب وسائل شیعہ میں جمع کر دیا کل پچھپن ہزار روایات ہیں اب فقی کے ستر سال اسی سال اسی کتابوں میں انہی آیات میں کتنی آیاتیں ہیں جو احکام سے ریلیٹڈ ہیں چھہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیات ساری کی ساری نہیں جو فقی سے ڈائلیک ریلیٹ کرتی ہے وہ سارے پانچ سو آیات ہیں سارے پانچ سو آیات ایک طرف اور سارے پچپن ہزار پچپن ہزار روایات ایک طرف اب مشتہیت کا ساری کا سارا کنسنٹریشن اسی کے اوپر ہے وہ ساری کی ساری زندگی اسی پر لگا دیتا ہے ساری کی ساری زندگی اسی پر لگا دیتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ امام کا کیا فرمان ہے پانچ امام کا کیا فرمان چھٹے امام کا کیا فرمان ساتھ امام کا یہ فرمان پس توجہ کی آپ نے مشتہیت کی ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ سلونی سلونی قبل انتفق دونی حازہ صفت رسول اللہ یہ فرح علی اور مشتہدین میں کیا ہے مشتہد ساری زندگی قرآن میں تعمل کرتا ہے تدبر کرتا ہے تفکر کرتا ہے حدیث میں تفکر کرتا ہے حدیث میں تدبر کرتا ہے حدیث کو دیکھتا ہے ساری زندگی اسے میں گزار دیتا ہے ساری زندگی وہ تمام روایات نہیں دیکھ سکتا ہے تمام کی تمام بیہار الانوار نہیں پڑھ سکتا ہے ساری کی ساری روایات کو نہیں دیکھ سکتا ہے اس کا سارا کنسنٹریشن اسی پر ہے لیکن علی ابن تالب علیہ السلام کیا ہے حاضر لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والے حاضر زکا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ والے یہ لعاب رسول اللہ ہے حاضر ما زکا نہیں رسول اللہ یہ وہ ہے جو رسول نے مجھے زکا زکا کر کے علمتہ کیا حازمہ زقنی رسول اللہ دیکھیں ہم اور آپ کیسے علم حاصل کرتے ہیں ہم اور آپ کیسے علم حاصل کرتے ہیں بھئی میں گھر سے پڑھ کر آیا آیات رٹ کر آیا بڑی مشکلتیں یاد کرتا ہوں حدیث یاد کر کے آیا اور کم از کم کوشش ہوتی ہے کہ مجلس کے اختتام تک یاد رہ جائے صحیح نا یہ ہمارا علم ہے یہ ہمارا علم ہے آپ کا حافظہ مجھ سے زیادہ اچھا ہو ایک ہفتے آپ کو یاد رہ جائے بعد ایک مہینے بعد یاد رہ جائے لیکن اگر آپ روائس نہ کریں اگر آپ تقرار نہ کریں تو ذہن سے فلو ہو جاتا ہے فوراں ذہن سے غائب ہو جاتا ہے لیکن آل محمد علیہ السلام امیر المومین ممبر پہ بیٹھے ہیں امیر المومین ممبر پہ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے بلینگ چیک دے رہے ہیں امیر المومین امیر المومین بلینگ چیک دے رہے ہیں کسی انسان میں مجال نہیں ہے کسی غیر معصوم میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کر سلونی کا دعویٰ کر سکے چاہے سو سال تو کیا ہزار سال بھی حوضہ علمیہ نجف میں پڑھ لے حوضہ علمیہ قم میں پڑھ لے کوئی مرجے ممبر پہ بیٹھ کر سلونی نہیں کہہ سکتا یہ سب میرا مولا ہے یا مولا کی آل ہے جو سلونی کہہ سکتا ہے اور جو سوال کرے گا امیر المومین یہ نہیں کہیں گے جا کے دیکھ کر بتاؤں گا یہ نہیں کہتے ہیں امیر المومین اچھا تم نے سوال تو کیا اب میں جا کر دیکھوں گا پہلے کہ آیا میرے پاس جو کتاب جفر ہے یا فلان کتابیں اس میں دونے آئیں انہ اندی یہ امیر المومین فرما دے انہ اندی علم الاولین والآخرین یہاں ہے علم اولین وآخرین یہاں ہے علم اولین والآخرین حوضہ لعاب رسول اللہ اب یہ لعاب رسول اللہ کی کیا مقصد ہے کہ رسول کیوں فرما رہے ہیں یہ لعاب رسول اللہ ہے میرے دہن میں رسول اللہ کا تھوک ہے لعاب دہن ہے کیوں فرما رہے ہیں حاظہ مات صفت فرماتے ہیں حاظہ صفت العلم ہے صفت کس کو کہتے ہیں صفت کس کو کہتے ہیں دیکھیں میں بھی کچھ یاد کر کے آیا نا میں بھی کچھ یاد کر کے آیا کچھ یاد کر کے آیا کچھ مجلس کے بعد بھول جاؤں گا کچھ باقی یاد رہ جائے گا لیکن اب اتنا سارا علم ہے اتنا سارا علم ہے اس میں سے کچھ باقی رہ جائے گا تو اب میں یہ نہیں کیسکتا ہوں حاضہ صفت کس کو کہتے ہیں صفت کہتے ہیں ظرف کو صفت کہتے ہیں ظرف کو کسی بھی برطن کو صفت کہتے ہیں حاضہ صفت العلم اندی علم الاولین والآخرین میرے پاس ہے اولین اور آخرین کا علم بھئی میں آپ کی خلطت میں ایک جملہ عرض کردوں اولین ابتداء کہاں سے ہے کوئی بتا سکتا ہے اولین کہاں سے ہے حضرت آدم یہ حضرت آدم اول تو نہیں تھے اس سے پہلے کی بھی زندگی تھی اب کیا ہے اولین ہمیں کیا معلوم کیا ہے اولین رمیر المومین ہے تو فقر اتنا فرمایا اِنَّا اِن دی علم الاولین والآخرین اولین کا علم اور آخرین کا علم میرے پاس ہے اور حاضر صفت العلم میں یہ جو میرا سینہ ہے نا یہ تمام علوم کا ذرف ہے نَحْنُو وَعْيَتُ عِلْمِ اللَّهِ سمجھیے کیا ہے آل محمد کوئی فقی ہمیں ایسے فقاہا کو دیکھا ہے میں نے خود دیکھا ہے مرجے تقلیب سوال کیا ہم نے سوال کیا ہم نے کن کے بارے میں خود ان کا فتوہ پوچھا مرجے سے ہم نے خود ان کا فتوہ پوچھا کیا کہتے مرجے مرجے کہتے مجھے اپنا فتوہ یاد نہیں ہے یہ ہے فرق اصلا کوئی فرق قابل کے بیان نہیں ہے بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کر مشقاہید و علی مرتضیٰ کی مقابلے میں تقابل کرو حاضر صفد العلم حاضر ما زقنی اب توجہ کریں کیوں رسول نے فرمایا کیوں امیر المومین نے فرمایا حاضر لیاب رسول اللہ کیوں فرمایا توجہ کیجئے گا حاضر لیاب رسول اللہ کیوں کہ کہتے ہیں حاضر ما زقنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ وہ ہے جو رسول اللہ نے مجھے زقن زقا دیا زقن زقا کس کو کہتے ہیں زکاں زکاں کسے کہتے ہیں دیکھیں توجہ کیجئے گا علم علم حاصل کرنا کوئی بھی اب ممکن ہے میرے بزرگ افراد بیٹھے ہیں یہ تو صرف مجھے چیک کر رہے ہوں گے شاید بچے اور جوانوں کے لئے کوئی نئی بات کر رہا ہوں تو شاید ممکن ہے میرے علم سے استفادہ کر رہا ہوں تو جو بھی انسان کو اسکول میں کالیج میں یونیورسٹی میں درزگاہ میں مدرسے میں مجلس میں کہیں بھی جو انسان سیکھتا ہے تو کس طرح سیکھتا ہے ایک انسان بول رہا ہے ہم اپنی سماعتوں سے لے رہے ہیں ہم اپنی سماعتوں سے لے رہے ہیں کچھ تو داخل ہو جاتا ہے کچھ ادھر ادھر سے پاس ہو جاتا ہے جس طرح گیند اگر پاس گیند آ جائے مشکل بول آ جائے تو انسان چھوڑ دیتا ہے تو بہت ممکن ہے بہت ساری باتوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے کچھ چیزیں کہ انسان لے لیتا ہے کچھ ادھر ادھر چھوٹ جاتی ہے تو ہم علم اس طرح حاصل کرتے ہیں نا ہم اس طرح علم حاصل کرتے ہیں اب ممکن ہے توجہ کیجئے گا ایسے کئی ہمارے پاس دینی مثالیں ہیں کہ شاگرد ساری زندگی شاگرد ساری زندگی استاد سے سیکھتا رہا لیکن استاد کے مقام پر نہ پہنچ سکا توجہ کیجئے گا شاگرد ساری زندگی کیسے کتنے ہی ایسے استاد ہیں کتنے ہی ایسے استاد ہیں اور کتنے ہی ایسے شاگرد ہیں کہ جن شاگردوں نے اپنے ساری زندگی استاد کے ساتھ گزار دی لیکن اس کے باوجود شاگرد تو اس نے استاد کا اگر معازنہ کیا جائے تو ممکن ہے یہ معازنہ ہو کہ شاگرد اس مقام تک نہ پہنچ سکا ایسا ہے نا پس سیکھنے میں کیا ہوتا ہے سیکھنے میں کچھ حاصل ہوتا ہے اور کچھ اڑ جاتا ہے سیکھنے کے بعد بھی ممکن ہمیں اس بات سمجھنے آگئی ہم نے سن لی وہ بولنے والا بھی بھول جاتا ہے وہ سننے والا بھی بھول جاتا ہے ایسا ہی ہوتا نا ہمارا سیکھا ہوا مال ہماری سیکھا ہوا علم ہمارا سیکھا ہوا علم ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ سیکھتا ہے کچھ چھوڑ دیتا ہے اب توجہ کریں رسول امیر المومن کیا فرماتے ہیں حازمہ زقنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پس آپ نے توجہ کیا ہمارا علم منتقل کرنے کا ذریعہ کیا ہے الفاظ بولنے والا بولتا ہے اور سننے والا سنتا ہے یہ علم منتقل ہونے کا ذریعہ ہے اب بولنے والا خود علم کے کس پائے پر کس درجہ پر کوئی درجہ ہی نہیں اس کا اس کا کیا درجہ کوئی درجہ نہیں ہے اور معذر کے ساتھ سننے والا بھی سن رہا ہے تو آپ نے ملحظہ فرما لیا یہ ہمارا علم حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے یہ ہمارا علم حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے یا یوں کہوں بچوں جھبانوں کی زبان میں یہ کہوں کہ علم کا ڈیٹا منتقل کرنا علم کا ڈیٹا منتقل کرنا کس طرح منتقل ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے ہارڈ میں لیپ ٹاپ میں موبائل میں آپ نے ڈیٹا منتقل کیا ایک گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے جتنا بڑا ڈیٹا ہوگا اتنا ٹائم لگے گا اب یہاں پر مثال کے طور پر تھوڑا بہت کچھ ڈیٹا موجود ہے اپنے بچوں جوانوں کو کچھ پڑھا رہا ہوں تو کچھ سمجھ میں آیا کچھ سمجھ میں نہ آیا کچھ بولنے والا ہے غلط بول رہا ہے کچھ سننے والا غلط سن رہا ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے مولانا آپ نے مجلس پر بہت خوبصورت بات کہی اچھا بتائیے کیا بات کہی ہم نے ہمیں بھی پتا چلے کہ ہم بھی کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو کہا کہ مولانا آپ نے یہ نکتہ بہت اچھا پڑا اچھا بعض وقت ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمیں فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے یہ نکتہ پڑا تو یہ ڈیٹا منتقل ہونے کی فرائے یہ مشکلات ہیں ہمارے ہمارا علم کا ڈیٹا بولنے والے کی نہ آثنٹسٹی نہ سننے والے کی کوئی آثنٹسٹی یہاں تک میرے ساتھ ہے اب توجہ کریں امیر المومن کیا فرماتے ہیں حازم زکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زکن زکا ہے زکن زکا کسے کہتے ہیں اب امیر المومنین کیا سمجھائے ہمیں کوئی دنیا میں مثال ہو توجہ کیجئے گا کوئی دنیا میں مثال ہوتی تو امیر المومنین اس کی مثال دیتے اب امیر المومن کیا سمجھائے لہٰذا امیر المومن سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو علم کا ڈیٹا سینہ مبارک رسول میں تھا وہ ڈیٹا منتقل ہو رہا ہے علی کے سینے مبارک میں تو آج کی زمانے میں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ ہارڈ لگا دی یہاں کیبل کنیک کر دیا لیپ ٹاپ سے اب ڈیٹا منتقل ہو رہا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ چار گھنٹہ ارے ڈیٹا ڈالنے والا بھی غیر معصوم بھئی ہارڈ میں ڈیٹا کہاں سے آئے گا خود بخود تو نہیں آئے گا زکن زکا تو نہیں ہے اس میں کسی نے فیڈ کیا ہوگا نا وہ فیڈ کرنے والا بھی غیر معصوم وہ لیپ ٹاپ لینے والا بھی غیر معصوم جو پڑھا دیا وہ ہی پڑھ لیا ارے وہ تو ہم سے بہتر ہے ہمارے پاس سوچنے کی تو سلاحیت ہے اس ہارڈ کے پاس اس لیپ ٹاپ کے پاس سوچنے کی سلاحیت نہیں ہے اس کے پاس کوئی سلاحیت نہیں ہے لیکن آپ نے سمجھا کہ یہ ڈیٹا منتقل ہو رہا ہے ایک تیرہ کی ہارڈ ہے تیرہ کی ہارڈ تاوزن ڈی بی ہوتی ہے تاوزن ڈی بی تاوزن ڈی بی کی ہارڈ ہے اب اس میں منتقل ہو رہا ہے دو گھنٹے چال گھنٹے پانچ گھنٹے دس گھنٹے بیس گھنٹے مجھے نہیں معلوم کتنا ٹائم لگ گیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ علم منتقل ہو رہا ہے اب امیر المومین کیا فرماتے ہیں حاضہ ما زقہ نہیں حاضہ ما زقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زقن زقہ یہ یاد رکھیے گا زقن زقہ آپ کو سمجھاتا ہو رسول کے آپ امیر المومین ہی فرماتے ہیں پہلے زقن زقہ سمجھا دوں کس کو کہتے ہیں زقن زقہ اب علم منتقل ہو رہا ہے قلب مبارک رسول سے کہاں پہ منتقل ہو رہا ہے قلب مبارک امیر المومینین میں کس طرح منتقل ہو رہا ہے کتنے گھنٹے لگ رہے ہیں کتنے گھنٹے لگ رہے ہیں زکن زکا سن لے پہلے کس کو کہتے ہیں زکن زکا کسے کہتے ہیں جو پرندہ ہوتا ہے اب امیر المومین کیا سمجھا ہے یہ تو فقط ہمارے اس موٹی عقل میں آنے کے لیے امیر المومین ایک مثال دے رہے ہیں کہ کچھ سمجھ لو تم کچھ سمجھ لو میرے علم کے بارے میں زکن زکا کسے کہتے ہیں پرندہ جو مادہ ہے پرندہ وہ اپنے بچے کو خضا دیتی ہے کس طرح خضا دیتی ہے پہلے اپنی موہ میں لیتی ہے خضا کو موہ میں چباتی ہے چبانے کے بعد اپنے بچے کو چونچ کی ذریعے سے منتقل کر دی ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں زکن زکا لہذا رسول نے کیا فرما حاضر لعاب رسول اللہ حاضر ما زکن زکا حاضر ما زکا رسول اللہ زکن زکا یہاں پہ دس گھنڈے بیس گھنڈے نہیں لگتے بلکہ یہاں پہ چند ثانیے ہیں ارے کون سے ثانیے وہ ثانیے جو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں جب رسول اتنا بڑا سفر میراج کا کر کے آئے تو بستر ابھی گرم تھا یہ نہ لمحوں کو ہم تصور کر سکتے ہیں نہ علم کو تصور کر سکتے ہیں نہ ڈیٹا کے ٹرانسفر کو سمجھ سکتے ہیں فقط رسولوں کی کچھ رسول اور امیر المومن یہ کچھ الفاظ کو سن سکتے ہیں لہذا امیر المومن فرماتے ہیں یہ امیر المومن فرماتے ہیں یہ ہے ڈیٹا منتقل ہونے کا ذریعہ کیا فرماتے ہیں امیر المومن فرماتے ہیں نبی اکرم نے مجھے ہزار حدیث دی کونسی ہزار ہزار حدیث ہمیں کیا معلوم یہ حدیث وہ حدیث نہیں ہے جو بحار الانوار میں ہے یہ وہ حدیث نہیں ہے جو اصور کافی میں ہے یہ وہ حدیث نہیں ہے جو کتب ارباہ میں ہے یہ کیا حدیث ہے سن لیجئے صرف الفاظ سنیے اور امیر المومن کی عظمت کو پہچانیے کیا فرماتے ہیں امیر المومن امیر المومن فرماتے ہیں اصرہ الیہ نبی اکرم نے اصرہ الیہ حلوہ حدیث مجھے ہزار حدیث تعلیم دی اس ہزار حدیث سے میں نے ہزار چپٹر نکالے ہزار باپ نکالے اور ہر باپ سے ہزار چابیاں نکالی اور لطافت دیکھیں لطافت دیکھیں امیر المومی کے کلام کی اگر آخر میں حدیث لے کر آتے نا تو میرا اور آپ جیسا کیا سمجھتا شاید کوئی بیہار الانوار کی حدیث نکالی ہوگی امام نے توجہ کرے آپ اس سیکونس کو دیکھئے آپ حدیث کے سیکونس کو دیکھئے امام نے پہلے کہا حدیث حدیث ممکن ہے حدیث ہمارے ذہن میں کیا تھی حدیث العلم و فریضتنا اللہ قل مسلم و مسلمہ السلاة و مثال امود الدین چھوٹی سی حدیث ہم بھی سمجھیں کوئی امیر المومنین کو ہزار حدیثیں یاد کروا دی ہوگی یہ بھی تو حدیث ہی ہے نا یہ بھی تو حدیث ہے لہٰذا امیر المومن نے جو سیکونس استعمال کیا پہلے کا ہزار حدیث پھر اس کے بعد کیا کہا الفا بابن باب کس کو کہتے ہیں کسی بھی چیپٹر کا جو کوئی بھی جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس کانٹینٹ کا جو ایک مضمون ہے جو مثال کہتے ہوئے ایک چیپٹر بنایا جاتا ہے ایک باب بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں باب صحیح تو آپ پتا تھا لیا کہ حدیث کے اندر تو پورا ایک باب ہے حدیث کے اندر تو پورا ایک باب ہے اور تیسے نمبر میں کیا لے کر آئے لِكُلِّ بَابِن آلفا مِفتاح مِفتاح کس کو کہتے ہیں چابی چابی کا کام کیا ہوتا ہے چابی کا کام ہوتا ہے انسان خزانے میں داخل ہو جائے خزانے میں داخل ہو جائے یہ امیر المومن سلام علیہ یہ امیر المومن سلام علیہ خوب اللہ یہ حال ایک دروت پڑھ دے محمد و آل محمد پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا توجہ کیجئے گا کہ قیامت کے دن ممکنے کوئی آ کر کہے کہ بھئی میں تو وہ نماز پڑھوں گا جو چھڑے امام میں سکھائی اگر کہ امیر المومن کو میں چوتھا نہیں مانتا امیر المومن کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا ہوں نماز تو امیر المومن والی پڑھوں گا کیونکہ رسول نے فرما کتاب اللہ روایت رضی آیا کافی ہے پوری وہی نماز پڑھی جو چھٹے امام نے تعلیم دی کافی ہے کیا روایت انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں کل ہماری آخری زحمت ہے انشاءاللہ اس کے بعد آخری مجلس مولانا مصطفیٰ وقیل صاحب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہوں گے کل آپ کے لئے آخری زحمت بنوں گا آپ کے لئے میں اور کل انشاءاللہ کچھ مزید آرائز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ایک نقطہ کل کا باقی رہ گیا ایک نقطہ آج کا سن لیجئے توجہ کیجئے گا یوم ندو کل اناسر بے امام احیم توحید کو کرائٹیریا نہیں رسالت کو کرائٹیریا نہیں نماز کو حج کو عبادت کو کرائٹیریا نہیں قرار دیا بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کس امام کے ساتھ آ رہے ہو کس امام کے ساتھ آ رہے ہو ہم اس کو دیکھیں گے کیوں جس امام کے ساتھ تم آ رہے ہو نا تو اس کی والی توحید ہوگی اس کی والی رسالت ہوگی اس کی والی نماز ہوگی تو ممکن ہے کوئی آ کر کہے بھائی علی کی نماز پڑھ لوں علی والی نماز پڑھ لوں تو نہیں توجہ کیجئے گا معصوم کی خدد میں ایک شخص آیا سوال کیا یبدہ رسول اللہ حتیم کون سا مقام ہے صحیح محتبر روایت ہمارے فقہ کا اجماع ہے اس بات کے اوپر حتیم حتیم کون سا مقام ہے میں زیادہ تفسیر میں نہیں جانا جاتا وقت تقریبا ہم نے اختیدام پر ہے حتیم کسے کہتے ہیں حتیم خانہ کعبہ کا ایک مقام ہے مسجد الحلام کا ایک مقام ہے حتیم جو سب سے افضل ترین مقام ہے ہمارے حتیم الگ ہے اہل سنت حتیم کی الگ دیفنیشن کرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کعبے کے چاروں دیوارے دیکھیں اس میں ایک دیوار ہے سفید رنگی حجرِ اسماعیل وہ حتیم نہیں ہے مسلمان اس کو حتیم کہتے ہیں حتیم ہماری روایتوں میں اس کو نہیں کہتے ہیں معتبر روایتوں میں حتیم کون سا مقام ہے معصول سے سوال کیا مولا سب سے افضل ترین مقام روح زمین پر کامل زیارت کے پر صلح روایت کو چھوڑتے ہوئے یہ روایت کو ذرا دیکھ لیے روح زمین میں سب سے افضل ترین مقام کون سا ہے امام نے کہا حتیم کا مقام ہے حتیم کا مقام کون سا ہے امام فرماتے ہیں بینل رکن والمقام والباب اب وقت نہیں کیا کروں میں خانہ کعبہ اگر آپ کے سامنے ہیں بلکل فرنٹ خانہ کعبہ کا جہاں پہ دروازہ ہے یہ دروازہ آپ کے سامنے ہیں جو بلکل بیچ میں نہیں ہیں آپ کے لیفٹ پر ہے اگر آپ کے سامنے اگر وہ والی دیوار ہو تو لیفٹ پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کا جو کونہ ہے جو حجرِ اسود کا کونہ ہے اس کو کہتے ہیں رکن تمام کو رکن کہتے ہیں لیکن ہر رکن کا نام ہے رکنے شامی رکنے عراقی اور رکنے یمانی اس کو خالی رکن کہتے ہیں جو رکنے ہی حجرِ اسود والا ہے تو کونہ ہوگی ہے رکن دروازہ اور خانہ کعبہ کے سامنے مقامِ ابراہیم ہیں اب آپ بنائیے ایک مسلس ایک ٹرائنگل بنا لیں ٹرائنگل پہن لیجئے پہن سے کونے سے رکنے حجرِ اسود سے مقامِ ابراہیم اور مقامِ ابراہیم سے بابِ تابہ یہ ہو گیا آپ کا ٹرائنگل صحیح یہ مسلس ہو گیا یہ ٹرائنگل ہو گیا امام فرماتے ہیں یہ ہے حتین اچھا راوی نے سوال کیا گیا تھا راوی نے سوال کیا تو حتین افضل درین مقام کونسا ہے امام نے جواب کیا بات تو ختم ہو گئی تھی بات تو ختم ہو گئی تھی نا اب کیا اثر ہو تھی امام کو اور مزید کچھ بولنے کی بھائی آئمہ اتنا کہتے تھے اتنا بولتے تھے جتنا سوال کیا اب کیا کروں ایک روایت میرے ذہن کو تنگ کر رہی ہے اجازت دے تو ایک روایت پڑھ دوں قرآن کی آیت ہے مومینوں سے مخاطب ہے مومینین سے مخاطب ہے دیکھیں مقام امامت کو پہچانی ہے کوئی امام کو جا کے درس نہ دے آج کا نوجوان ماشاءاللہ اتنا اسمارٹ ہو گیا ہے مولوی تو مولوی روایتوں میں ہے کہ جب امام بھی آئیں گے نا نوزو بلہ منزالک ان کو جا کے امام کو پڑھائیں گے نوزو بلہ منزالک امام کو پڑھائیں گے اب توجہ کریں حدیث کو ذرا سنیے مقام امامت کو پہچانی ہے حدیث کیا ہے قرآن کی آیت اے لوگوں اہلِ ذکر سے سوال کرو اہلِ ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے امام نے کہا مولا کیا ہم پر واجب ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں امام فرماتے تم پر واجب ہے تم سوال کرو مقام بلائیت کو پہچانی ہے امام کیا کہتے تم پر واجب ہے تم سوال کرو ہم پر واجب نہیں تمہارے سوال کا جواب دیں امام کو عمر المعروف جا کے نہ پڑھائیں امام بہت خوبی جانتے ہیں ان کا کیا وزیفہ ہے خوب اب امام سے سوال کیا حتیم مقام کیا ہے بات ختم ہوگا امام نے بتا دیا یہ ٹرائنگل ہے یہ حتیم ہے اب امام فرماتے ہیں وہ حدیث جو بچہ بچہ سن چکا ہے لیکن پتا چلے کہ اس حدیث کا شان نزول کیا ہے اس حدیث کا شان نزول کیا ہے اگرچہ وہ حدیث حدیث نبوی ہے وہ جو حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے وہ حدیث نبوی ہے وہ پھر کبھی اور کسی موقع پر اب یہاں پر چھٹے امام یہ چونکہ چھٹے امام کی روایت ہے مستند روایت ہے چھٹے امام فرماتے ہیں حتیم کا مقام بتا دیا اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مفہومی روایت بیان کر رہا ہوں اگر کوئی شخص اب اس روایت سے استعارہ لے رہا ہوں ادھال لے رہا ہوں اس روایت کے الفاظ امام فرماتے ہیں کیا اگر کوئی شخص حتیم کا مقام بتا دیا نا سب سے افضل ترین مقام ہے حتیم امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہزار سال عمر کرے نہیں غلطی کی اگر کوئی شخص حضرت نوح کے برابر عمر کرے حضرت نوح کی عمر کتی تھی دھائی ہزار سال دھائی ہزار سال حضرت نوح کی عمر تھی کہا اگر کوئی شخص حضرت نوح کے عمر کرے حضرت نوح کے برابر حضرت نوح کے عمر کرے پیادہ ہزار حج انجام دے کیا آئیڈیل انسان کو بتا رہے ہیں مقام ولایت کو پہچانی ہے مقام امامت کو پہچانی ہے اگر کوئی حضرت نوح کے عمر کرتا ہے ہزار پیدہ حج انجام دیتا ہے کوہِ اوہد کے برابر سونے کو رائے خدا میں انفاق کرتا ہے ساری زندگی اس مقام پر کونسا مقام حتیم کے مقام پر ساری زندگی رات کو کھڑے رہ رہ کر عبادت کرتا ہے ساری زندگی روزہ رکھے صفا اور مروہ کے درمیان مظلمیت کے ساتھ مارا جائے اگر میرے جت علی عبی طالب ہے صلی اللہ علیہ وسلم جی ولایت کو قبول نہیں کرتا خدا کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا یہ تو نورِ بلایت ہے جو تھوڑی بہت ہمیں توحید سمجھ میں آ جاتی ہے یاد رکھی گئی نورِ بلایت کو کم نہ سمجھئے گا اب ایک جملہ تھا جو مجھے بیان کرنا تھا کل کا جملہ تھا انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں آخری مجلس ہے لیکن ہاں پرسو بھی مجلس رہے گی لیکن کل میرے میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل ہی وہ فقط اس کے بعد آپ کی لئے زحمت تمام ہو جائے گی میری نظمت لیکن توجہ کیجئے گا جو ایک بات کل مجھے کرنی تھی وہ انشاءاللہ کل کروں گا اب میں آپ نے ملاحظہ فرمایا دیکھا جائے گا کس ولایت کے عقیدے کے ساتھ آ رہے ہیں روایت ہے روایت آخری حدیث سن لیتی ہے قیامت کا میدان ہے جنگ کی طرف جا رہے ہیں رو کہا بھائی کہاں چلے اللہ کو ایک مانتا ہوں پہلے بتاؤ ختمی مرتبت کی رسالت کو مانتے ہو ختمی مرتبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ کی رسالت کو مانتے ہو اگر مانتا ہوگا تو صحیح ہے اگر نہیں مانتے تو جاؤ کہاں جاؤ اور چھوڑ دیں سمجھ جائیں تو فوراں مشکلات ہو جاتی ہے کوئی بھی جملہ کسی کو بھی کہیں ڈال دیا تو کوئی بھی جملہ پکڑ ہو سکتی ہے چلے بھائی رسالت توحید کو بھی مانتا ہے ختمی مرتبت کی نبوت کو بھی مانتا ہے اب جہرہ جنت کی طرف کہاں چلے یومہ لَتُسْأَلُنَّا یومَا اِذِن عنی نعیم ابھی تو نعمت کا سوال نہیں ہوا ابھی تو صرف توحید کا سوال ہوا ہے ابھی تو فقط رسالت کا سوال ہوا ہے ابھی تو نعمت کا سوال باقی رہ گیا ہے ابھی تو نعمت کا سوال باقی رہ گیا خوش مت ہو جاؤ کہ ختمی مرتبت کی بلایت کو قبول کر لیا تو اب مجھے انجازت مل گئی نہیں اب سوال ہوگا چھٹے امام کی خدمت میں آیا فلان شخص امام نے پوچھا یہ نعمت کیا ہے کہاں کھانا پینا یہ وہ نعمت دنیا کی نعمت ہے کہاں خدا عجل و بزرگ ہے کہ نعمت بھی دے اور قیامت میں اس کا سوال بھی کر رہے ہم سے یہ چھٹے امام کا فرمان چھٹے امام کا فرمان کہاں مولا پھر وہ کونسی نعمت ہے امام فرمات ہے لَتُسْأَلُنَّا يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ وہ قیامت کا دن جس نعمت کا سوال کیا جائے گا وہ ہمارے جد کی ولایت علی عبی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے خب یہ ہے مقام امامت لیکن جَعَلْنَا هُمْ عَيْمَةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا سَبْرُو اللہ اکبر یہ مقام مقام امامت مقام ولایت ان مسائل کو مقابل میں صبر کرنے کا نتیجہ ہے کہ آپ آل محمد کو وہ مقام اتا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر کس کس مصیبت کو پڑھیں یہ ایام تو وہ ایام ہیں یا تو جی جاتا ہے کہ جبل و صبر صبر کے پہاڑ کی مصیبت کو پڑھوں یا حسین کی وہ نشانی کے جو شام میں رہ گئی اللہ اکبر بس ازادہ لو ایک مختصر سے روایت بہت ہی اختصار کے ساتھ روایت پڑھوں گا یہ کاروان چل رہا ہے کربلا سے کوفہ کوفے سے شام رات کی تاریخی ہے حسین کی سکینہ اونٹ پر تنہا سوار ہے شہزادی رات کی تاریخی ہوتے ہی بابا یاد آ گیا شہزادی سکینہ گریہ کر رہی ہے ایک یزیدی آگے بڑھا سنیں گی ازادہ لو آ کر کہہ کہتا ہے اسکینہ گریہ جا رہی ہے اللہ اللہ کائنات یہ شہزادیوں کو کیا کہہ کر پکارا جا رہا ہے اے کنیز خاموش ہو جا بس یہ سننا تھا سکینہ گریہ میں اضافہ ہو گیا ایک مطلب پھر یزیدی سپاہی آگے بڑھا سنیں گی ازادہ لو کیا کہتا ہے اسکینہ گریہ بنت الخارجی بس اب جو سننا تھا کیا کہا اس کے یزیدی نے یزیدی نے کہا اے باغی کی بیٹی خاموش ہو جا بس یہ سننا تھا اب سکینہ گریہ بڑھا ایک مرتبہ اپنے بابا کو پکارا یا ابا تھا قتلو کا وسمو کا وسمو کا ہائے خارجی بابا آپ کو ایک تو قتل کر دیا پیاسا مار دیا اور اب آپ کو باغی کہہ کر پکار رہے ہیں اب شہزادی سکینہ گریہ ایک مرتبہ آگے بڑھ گیا ایک مرتبہ داد و ستہ ایک مرتبہ گریہ میں اضافہ ہوا سکینہ گریہ کر رہی ہے ایک یزیدی پھر آگے بڑھا آئے سکینہ کو دو مرتبہ دو مرتبہ روکا لیکن سکینہ کی گریہ میں اضافہ ہوا سنیں گے اضادارو دل پر ہاتھ بڑھ کے سن لیں رات کی تاریخی ہے اوٹ کی بلندی ہے ایک مرتبہ یزیدی آگے بڑھا سکینہ کو اچھ اوٹ کی بلندی سے ایک مرتبہ سکینہ کو دھکا دیا آئے شہزادی سکینہ پڑھے نہ پا بیاباں کے پتھر کاتے دوڑتی جا رہی واہ بتا واہ حسینہ ہائے ایک مرتبہ ایک یزیدی ایک یزیدی چوتھے امام کی خدمت میں آیا اے حسیر اللہ اکبر اے حسیر یہ بتا دے وہ نیزہ جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ آگے جانے سے رکھ گیا آگے بڑھنے سے رکھ گیا آگے نہیں بڑھ رہا ہے ایک بڑھا زمین میں گر گیا ایک بڑھا سید سجاد سر جھکائے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا ہے پہروں میں بیڑیا ہے سر جھکائے ہوئے ایک مرتبہ نحیر سی آواز بکا آئے جب تک حسین کی سکینہ نہ ملے گی حسین آگے نہ بڑھے گا آئے سنیں گے ازاد آرو شہزادی زیند کے کانوں تک آواز آئی حسین کی سکینہ غائب ہو گئی ایک مرتبہ آؤ مولا عباس آئیے مولا عباس آئے کہا آئیے کیوں مولا عباس کو بلا رہا ہوں شہزادی سیند زیند ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں ہاتھ پسے گردن بندے ہیں جیسے ہی سکتہ سنا حسین کی سکینہ غائب ہے ایک مرتبہ اون کی بلندی سے مولا عباس ذرا تشریف لائیے مولا عباس کہتے ہیں اے زاکر میری مصیبت کو پڑھو میری مصیبت کیا ہے میری مصیبت یہ ہے جب نے جب نے گھوڑے سے گرا میرے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے جب کوئی بلندی سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے مولا عباس ذرا تشریف لائیے شہزادی زیند ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے اپنے آپ کو اون کی بلندی سے گرایا یا بنیہ یا سکینہ یا بنیہ ایک مرتبہ ایک موزمہ کو دیکھا شہزادی زیند نے ایک موزمہ کو دیکھا ان موزمہ کی گھوڑ میں شہزادی سکینہ آرام کر رہی ہے شہزادی سکینہ کو اٹھایا شہزادی سکینہ کو اٹھایا پلٹ کر سوال کیا اے موزمہ اے موزمہ آپ کون ہیں اس عالمِ غربت میں اس عالمِ غربت میں ہم پر رہن کریں ہم پر ترہن کریں ایک مرتبہ ہاں ہے ایک مرتبہ سیاہ پوش عورت سیاہ پوش خاتون چادر سے آواز آئی نہیں پہتانا زیند تیری غریب ماہ فاتمہ زہرا وَا محمدہ وَا پسیعلموا اللذین اظلموا ایمون قلبین قلبون باریلہ ان عاصووں کو باعث شفاعت قرار فاتمہ خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے ہیں محمد وعاد محمد کی عزمت کا واسطہ خداوندہ حاضر مجلس مومن ونات کل مومن ونات جو مومن ونات پریشان حالی روزی رسکی مشکلات میں گرفتار بچوں کی تحریم بچوں کی شادی گھرے لو مسائم خداوندہ بحق محمد وعال محمد حاضر مجلس مومن ونات منتظمین اور کل مومن ونات کی تمام مشکلات کو دور فرما جو مومن و مونات اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام مرہوم مومن و مونات حاضر مجلس مومن و منات کی مرہومین منتظمین کی مرہومین کل مرہوم مومن و منات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں خداوندہ تمام مرہوم مومن و منات کی مغفرت فرما جوارِ معصومت میں جگہ عطا فرما خداوندہ جو مومین و منات حج و زیارات کے مشتاق ہیں بلخصوص زیارتِ سید شہدہ کے خداوندہ تمام مومین و منات کو اپنے گھر اور اہلِ بیتِ اتحاد بلخصوص زیارتِ سید شہدہ نصیب فرما حاضرِ مجلس مومین و منات میں جو بیمار ہیں ان کے متعلقین ان کے رشتدات دنیا بر میں جہاں جہاں جو مومین و ممنات بیمار ہیں خداوندہ بحق محمد و آلِ محمد انہیں صحتِ آجل اور کامل عطا فرما خداوندہ تم یہ واسطہ دیتے محمد و آلِ محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انصار میں قرار فرما ماتم حسین